میرے جی میں بنانے لگی ہوں یہ سیرم جادو سیرم یہ ہے جی تین چمچ رائس اور یہ پیاز اس کو میں نے چھلکے سمیتی نا بس یہ کٹ کر کے چھلکے سمیتی نا اس کے چار سے پانچ پیس کر کے اس کے اندر یہ ہے جی ڈیڑھ گلاس پانی کا ڈیڑھ گلاس پانی صرف یہ دو چیزیں ہیں تو اس میں میں نے نا صرف صرف جب یہ آدھا گلاس تو تھوڑا سا اور جل جائے گا یعنی کہ پانی پک جائے گا پھر اس کو میں چھان کے لگاؤں گے اپنے بھی لگانے لگوں ہانی کے بھی لگانے لگوں یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک بالوں کا نا علاج ہے یہ آپ لوگ ضرور اسے بال بہت زیادہ سوفٹ چاول میں نے لی ہے توٹا چاول وہ دوسرے والے نے لی ہے آپ کے پاس جو بھی ہوں آپ ہی اوز کر لیں ہمارے پاس توٹا چاول ہمارے گھر کے چاول ہوتے ہیں تو جس میں سے توٹا نکلتا ہے میں وہ رکھ لیتی ہوں تو یہ ہے توٹا چاول تو میں نے وہ والے لی ہے اور ایک پیار اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیں اس کے چار پریز کر کے اس کے اندر اور یہ پک جائے گا اچھے سے پانی کہ پھر اس کو چھان کے اپنے بالوں میں چھوٹ 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 چھوند کر لینا میں میں نے کہا چاول Security میں نے اس میں چھوٹی چاول بھی ڈال دیا یہ بھی ڈال دیا اور اس کے ساتھ بھی آپ نے اسوں نے اسے پندرہ منٹ پکا لینا ہے بس تھندا ہو کے چشان کے آسے والے میں لگائی گا اور سایما کو یاد رکھ گا اسلام علیکم اپنے گھر میں خوش ہوں گے تو آج مممہ کیا بنانے لگی میری یہ پاپڑ پاپڑ کا اس میرے فیوریٹ ہے میری سنیا مممہ لائی تھی کل وہ آئی تھی نا تو وہ میری ابھی لائی تھی ابھی مممہ نے ایک ڈالر پتہ چل جائے ابھی وہ گرم ہو رہے جا نہیں ہو رہا تو مممہ آپ کو یہ پاپڑ پسند ہے جو سے پاپڑ پسند ہے جو پاپڑ پسند ہے میری مممہ میں اس سے بہت پہاک ہوتی ہے میری مممہ کے چینل کو بہت سپورٹ کیا کریں ان کے بھی نا ٹینہ ملین ہونے والے ہیں اے ہی تیرے موہ میں آہ آپ لوگ مممہ کی دلدی کروائے تو اپنی پرینسیز کے کروائے ہی نہیں آپ لوگ لارا مممہ آپ سب کی پرینسیز ہے ہاں شہرلیج کافی اپنے تھوڑے ہوڑا ہاں دنے بیٹا انہوں نے زیادہ نکھانے ہوئی دیئے یہ ایک اچھی چیز ہے ڈال ڈال دیتی نا تھوڑے سی آنے چلی جی کیسے ہو ہنو میں ٹھیکو آپ کیسے ہو میں بلکل ٹھیکو ہنو کے لیے ہو رہی ہے پاپٹ ریڈی اور چائے رہانیا کا دودھ میری چائے رہانیا کا دودھ چوکے ممہ کیسے ہو جو دودھ سے مطلب ہے نا آپ چیستہ بھی ہوتے ہیں ہاں ہاں چائے چائے جو بچے گندے بچے چائے پیدے اچھے بچے چائے نہیں پیدے چلے جی ہماری ہو گئے ہیں جی ریڈی بڑے کلر یہ ہو گئے ہیں جی کلر فل لو میں ڈکار کے گئے رنگ برنگا میرا کلر آپ کو پسند ہے رنگ برنگی کلر میں نے دیکھو اپنی بچی کو ذرا بھی نہیں سمجھایا سچ میں میری بیٹی خود بہ خودی ڈپٹے کے بغیر ماما مجھے ڈپٹے ہار سوٹ کے ساتھ ڈپٹا ہوں گی میں ماما کہنا جو میرے کل میں نے ماما میں نے ویڈیو بنانی اپنا ڈپٹہ ڈپٹہ دار کے مجھے دو گئے آج میری بیٹی یہ قسم سہانی ہے تمہیں دیرو جینگی گائیس میرے ماما کو کہا کبھی میں کہیں بائی جاتی میں ڈپٹہ لے کے جاتی ہوں ہاں اچھی بات ہوں البت میں یہ کہتے ہیں بیٹا کہ آپ سے سمحالہ نہیں جاتا رہنے دو لیکن یہ ماما مجھے گون بھی لے کے دو گئے انشاءاللہ تر تھوڑی سے بڑی ہو جو ابھی گون پہنے کا فیدہ نہیں بھی چھوٹے ہوں تجھنا ہاں تجھے کیسی عربی لڑکی بناتی ہے عربی بل کر دیا ہے چلو بھاؤ جو ندیم صاحب پھر کھانا بنانے لگے ہیں یہ جی کبھی خوشی کبھی غم یہ پہلے دیکھنے آج اس نے کہا تو دلو تھوڑا کیا تھا کھول کے یہ دکھائیں کچھن کا حال ہے یہ ایجی ندیم مجھے خوش بھی کر رہا ہے اب یہ نہیں سمجھا رہی خوش ہوں یا پھر میں روں تاکہ جب میں نے یہ کچھن کو صاف کرنا ہے تب تو پھر اندر سے کچھ اوری آوازیں نکل لیں ہیں یہ دیکھیں اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیزیں ٹوکری میں ڈالتے ہیں ان کو واش کر کے فریج میں رکھتے ہیں یہ سارا کچھ یہ خوشی دے رہے ہیں کہ کم مجھے آپ کو پتا ہوگا آپ کے رشتے در میں اٹھانا ہے چلے ہیں مجھے پتا ہے ہمیں رشتے داروں کے بہت عزت کرتے ہیں تینکو سو مچ ندیم صاحب لیکن یہ ایسا کام نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا نا پہلے کچھن میں پتا نہیں لگنا چاہیے کچھ کھانا بنایا یا نہیں بنا ٹھیک ہو گیا نا وہ دیکھ لیں میری بیٹی بھی سکھا رہی ہے ماما ایسے نہیں آج کال کے جو ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے وہ ہمیں زیادہ سکھاتے ہیں اس تک پھر اللہ بچے بڑے تیز ہیں وہ کہہ رہے ماں ایسے نہیں ایسے ویڈیو بنانی چاہیے یہ والا رول ادا کرنا چاہیے ہمارے بچے ہم سے بھی دو ہاتھ اوپر ہو گئے ہیں توبہ توبہ وہ ہی بچوں والے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں ماما ایسے نہیں ہو ایسے نہیں ہو ایسے نہیں ہم سے بچے زیادہ تیز ہیں ایسی ہے نا چلے جی ہم جا رہے ہیں گاؤں میرے ساتھ میری ماما جانی ہے تو ہانی آگے جا رہی ہے آج موسم میں دل کو چھو لینے والا ہے اچھا موسم ہے ایسی موسم رہے نا صدا تو مزہ آ جائے اب ہم جا رہے ہیں گاؤں پہ گاؤں جا کے دکھاتے ہیں آج اید کا چوتھا دین ہے لوگوں کی ختم ہوگی ہماری ابھی تک جا رہی ہے جی آج ہم گاؤں پہنچ گئے ہیں اور آج جانے لگے ہیں دوسرا اپنی خالہ کے گھر تو وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اپنی خالہ کا گھر بھی خالہ کا بھی ہے خالہ کا بھی ہے پوپوں کا بھی ہے کافی سارے رشتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ہے ہانیہ کا بابا کا گھر بھی ادھر ہی ہے وہ سامنے جو نظر آ رہے وہ یہ ہانیہ کا بابا آج ہانیہ کو ہانیہ کے بابا کی گھر چھوڑانا ہے کیوں؟ آج ہاں وہ وہ سامنے والا جو ہے نا وہ ہانیہ کے بابا کا گھر ہے تو آج آ رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے ہانیہ کو جان چھوٹیں صحیح ہو گیا جی جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تھی اتنا سا میں نے آج ویڈیو بنایا تو زیادہ نہیں بنا سکی تو ویڈیو میں نے اور بھی بنانی تھی لیکن پہلے میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لو میں گاؤں میں چل گئی تھی وہاں سے آکے تو میں نے نا ویڈیو نہیں بنا سکی کچھ بہت سارے لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہوئی کچھ لوگوں نے اچھا کہا کسی نے برا بولا کہ سیما تم سے یہ امید نہیں تھی تم سے فلاں امید نہیں تھی یہ نہیں تھا تم ایسا کرو گے تم خریدی گئی ہو دیکھو پہلے تو بات یہ ہے کہ میں اپنا جو ضمیر ہے وہ کبھی بھی نہیں بیش سکتی ٹھیک ہو گیا نا تو آپ لوگ ایسے ہی بیٹھ کے نا بلا وجہ نا بات بنایا کریں کہ تو نے یہ کلے جب آپ لوگوں کو جب میں ابھی ویڈیو میں نے بنائی نہیں کسی قسم کی بھی تو میں نے بتایا نہیں کہ ساری صورتحال اندر کی کیا ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویڈ کرنا چاہیے صبح انشاءاللہ تالہ رات زیادہ ہوگی تھی تو میں وہ نہیں بنا سکی تھی ویڈیو تو میں اب بیٹھ کے سکون سے ساری تفسیر جو جو ہوا جو نہیں ہوا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو اس لئے پہلے پلیز آپ اپنے بچوں کو استعمال نہ کریں اپنے ویڈیو کی خاطر اپنے بچوں کو چھوٹے سے بچے ہیں ان کو ایکٹنگ کرنا نہ سکھائیں تو کل کو یہی نہ ہو کہ یہ ایک اچھے انسان کی بجائے ایک اداکار بن جائیں ٹھیک ہو گیا نا بہت سے میں نے دیکھا یار ویڈیو کی خاطر اپنے بچوں کو جھوٹ تو کل کو انہوں نے وہ ہی جھوٹ کی ان کو پریکسٹ ہو جانی ہے وہ ہی کل کو جھوٹ ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ بولنا ہے ہم پہ ہی تنقید کرنی ہے کہ بھئی تم لوگ بھی تو بولتے تھے تم لوگ بھی تو یہ کرتے تھے تم لوگ بھی تو وہ کرتے تھے فلان فلانا ٹھیک ہو گیا نا تو اس لئے بچوں کا بچپن ہے ان کو دیکھو ان کو نہ سکھایا جائے ان کو نہ ڈرائیا جائے ان پہ ایسی بات نہ کی جائے تو خدایہ اپنے بچوں کو اپنے اس بزنس میں یاد ہو نا کوئی اچھی چیز ہم سکھا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اپنے بچوں کو بری چیزیں نہ سکھائیں بچپن ان کا ان سے نہ چھینے تاکہ بچے ہوتے ہیں میری دیکھ لیں ہانی ہے لاکھ اس کو میں سکھا لوں اس نے وہ ہی بولنا ہے جو اس کا دل کرتا ہے میں نے اس پر کبھی پریشر نہیں ڈالا کہ تو میرے لئے سپیشل یہ والی بات کر ایسا اس نے کبھی نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر وہ مجھے چھوڑ کے جو اس کے مند میں ہوتا ہے جو اس کا بچپن ہے جو اس کو ابھی کچھ نئے علم کسی بات کا بھی ہانیہ کا تو وہ جو اس کا دل کرتا ہے وہ بولتی ہے میں اس کو ٹوکوں گی بھی روکوں گی وہ کہے گی تو تو مجھے زبردستی کروا رہی ہے میں کہتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے بھی جیسا وہ بولتی ہے مجھے اچھا بھی بولتی ہے مجھ سے جانے کہ میں اس کو ڈانٹ بھی دیتی ہوں جیسے ایک مار ڈانٹ دی سمجھتی ہے خدا ممہ مجھ پر سختی کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا بچپن ہے ان کو نہیں پتا چلتا اس لیے اپنے میں اپنی بچی ہو اس کا میں کبھی اگر میری بہان یہ چینل پہ بھی آئے گی تو میں اس کو کبھی یہ نہیں سکھاؤں گی کہ پتر تو آڑی گال بولتی آڑ نہیں بولنا تو میں نو چنگی کہنا تو میں نو مندی کہنا اکثر دیکھا وہ بول جاتی تو میں ویسی ویڈیو اپلوڈ کریں مجھے لوگ کچھ کہتے بھی ہیں کہ سیما تو اتنا کرتی ہے میں نے کہا وہ دیکھو جو سنیہ ہے اسے کبھی ایک بار ملتی ہے تو سنیہ جب اس کو ملتی ہے تو وہ سنیہ ظاہر سے بات ہے اس کو پیار سے بولنا ہوتا ہے اور میرے پاس وہ رہتی ہے میری وہ جان ہے میری وہ بیٹی ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سے بڑا مجھے حوصلہ دیتے ہیں مجھے میرے سارا دن کر رہا تھا کہ آج نا آپ لوگوں کے بیٹھ کے کمیٹس پڑھو تو وہ بار یہ تھی کہ میرے دوسرے موبائل کی نا چارجنگ ختم ہو گئی بلکل بند پڑا موبائل تو آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا موبائل بند پڑا ہے میں نے آج سارے کمیٹس پڑھنے تھے جو انہوں نے کہا سیما ہم تمہیں ہمت دیں گے تو دوسرا نا ہانیہ کی تو پروش کر کے دکھا پھر تمہیں ہمیں مانیں گے تو کوئی چیلنج کی بات نہیں ہے ہانیہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے ہمت دینی ہے مجھے ایسے ہی کہنا ہے کہ سائمہ تو ایسے نہیں ویسے کرتی رہے بہت ساری کل ہے پتہ نہیں ہانیہ کے چینل پہ یا میرے چینل پہ کسی بھی چینل پہ انہوں نے ایک نا دوسرا سسٹر تھی انہوں نے بولا کہ ہانیہ کے نا یہ لٹ نہ نکالا کرے اس سے ہانیہ اچھی نہیں لگتی تو میں نے فورا میں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات کیا کچھ لوگوں میں بتاتے کہ ہانیہ کو ایسے نہ کیا کرو ہانیہ کو ویسے نہ کیا کرو ہانیہ کو ادھر جانا چاہیے ہانیہ کو ادھر جانا چاہیے وہ ویسے بولتے ہیں باقی رہی بات کچھ لوگوں کی ویڈیو بھی مجھ پہ بنی ہے وہ میں نے بھی دیکھی نہیں ہے ہم لوگ گون چلے گئے تھے گون سے وہاں پہ کوئی تھوڑا سا سگنل کا پرابلم ہو جاتی ہے اب رات بہت ہوگی ہے اب اسی لیے میں نے کہا چلو اپنی ویڈیو کو یہیں پہ نائنڈ کر دیتی ہوں تو میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اپنے بچوں کو یوز نہ کریں تو خدا یا ان کو باقی رہی میری بہنوں کی وہ بہت سے خفاہ ہو گئی ہے تو زبان سے پھر گئی ہے تو سچ نہیں بولتی یہ کھو میری بہنوں ساری بات انشاءاللہ کچھ لوگ میری دوسرا سننے ریکشن والی جو میرے کچھ ٹیٹل بغیرہ ان کے دیکھیں ہیں وہ بھی بڑے خفاہ ہیں تو ان سے بھی کچھ کل بات کریں گے اور سنیہ کے مطلق بھی ہم کل بات کریں گے کل ہم انشاءاللہ دن کے ٹائم کھل کے ویڈیو بنائیں گے اب بھی تو آپ لوگ اپنی سائمہ کو دیجئے گا اجازت تو یہی اکباسیہ میں پڑھوں گی کہ جو لوگ اپنے بچوں کو ایسے سکھا جھوٹ نہیں سکھانا چاہیے جو بچے بولتے ہیں وہ کرنا چاہیے میری توہانی ہے جو بولتی ہے میں آپ لوگوں کے سامرے رکھ دیتی ہوں اس نے یہ الفاظ بولا یہ تھا آج میرا تھوڑی سی ٹوٹی پا جی ویڈیو تو انشاءاللہ کل پھر سب کے ہم جواب دیں گے تو جن کی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہیں وہ بھی دور کریں گے تو جنہوں نے کچھ کہنا سیمہ تھے پھر ایمہ تھے پھر ایمہ کرنا ہوا چل دوسری بھی کر کے دیکھ لو صحیح ہو گیا تو جنہوں نے اتنے خوشی مل دیا ایمہ تھے ایمہ کر کے مرنا تو سو بسم اللہ تو دوسری بار کر لے کل ساری پھر غلط فہمی کرنگے دور تب تک کے لیے دیے سے ہم کوئی اجازت تاکہ راحت کافی ہو گئی ہے اللہ حافظ